راجستان کی بڑی خبر کیبینیٹ اور راجے منتریوں کو بھی بھاگ دیے جا چکے ہیں تو کس کو کون سا بھاگ ملا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی آپ کو سارے بھاگ یاد بھی ہو جائیں گے بلکل ہنشی مجاک اور چھٹکیوں میں جو ہے نام کے ساتھ لنک بھاگ کا بٹھا کر ہم اس طرح سے یاد کریں گے کہ آپ کو سارے نام یاد ہو جائیں گے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سی ایم اور ڈپٹی شی ایم کے سپت جو ہے سترہ دسمبر کو لی جا چکی ہے ماننی ہے اسو گلوت صاحب اور سچین پائلٹ صاحب جو ہے وہ سی ایم اور ڈپٹی شی ایم ہے اب جو منتری بنے ہیں ان کی ہم سوچی دیکھتے ہیں کس کس کو کیا کیا بھی بھاگ ملا ہے تو اب آپ اس پہ گول فرمائیے گا اسو گلوت جو صاحب ہے ان کو گری ہے تو آپ دیکھئے اس میں کیا سو گلوت صاحب جو ہے وہ مکھے منتری ہے تو مکھے منتری کے پاس جو ہے ویٹ کا معاملہ اور گری ہے معاملہ یہ جو ہے ان کے پاس میں ہے گری ہے اور ویٹ جو پاور فل چیزیں ہیں وہ سی ایم کے پاس آپ ڈھان میں رکھیں اور نیتی بنانے کا کاریہ بھی شی ایم ہی کرتا ہے ویٹ کا پربندن پورے گھر کو سنبھالنا یعنی پورے راجستان کو تو آپ ڈھیان میں رکھیں اب بات کرتے ہیں ڈپٹی شی ایم کی سچین پائیلٹ تو پائیلٹ کو آپ اسے یاد رکھیں یہ جو پائیلٹ ہے پائیلٹ آپ کو پتائی ہے پلین اڑانے والے کو بولتے ہیں تو ان کے پاس بھی بھاگ آپ اس حساب سے دیکھیں ویگیان اور پرودوگی کی تو یہ جو ٹیکنولوجی سے جڑی بھی چیز ہے پرودوگی کی اور پائیلٹ ہوای جاہہج یہ بھی ٹیکنولوجی سے جڑی بھی چیز ہے اور پانچائی تی راج گرامین ویکاس بھی بھاگ یعنی ایسے جیاد رکھیں کہ یہ ہوای جاز لے کر گاؤں میں جائیں گے پانچائی تی راج دیکھیں گے پانچائی تی جو ہے وہ سنبھالیں گے اور ویگیان اور پرودوگی کی کا ویکاس کریں گے یعنی ایک لنک ہے یاد رکھنے کا کہ کس طرح سے یاد رہے کس کے پاس کیا ویباغ ہے پرتیوں کی پرکشا کی درشتشیں بیڈی کلہ بولاٹی داس کلہ جو ہے ان کے پاس ویباغ آپ کیسے یاد رکھیں گے دیکھیں کلہ کلہ سے آپ یاد رکھیں کلہ ساہیت ہے سنسکرتی ویباغ ان کو ملا ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لاشٹ میں یہ لگے گا کہ نام دیکھ دیکھ کر ویباغ دیئے ہیں اس طرح سے لنک جو ہے ہم نے یاد رکھنے کے لئے نکالیں ہوں اس ویڈیو میں تو بیڈی کلہ کو ملا ہے کلہ ساہیت ہے اور سنسکرتی اب دیکھیں کلہ کار ہے تو کلہ کار کا کیا ہے سواستے اچھا رہتا ہے جن سواستے کلہ کار میں اورجہ ہوتی ہے تو اورجہ منترہ لے اورجہ جن سواستے ابھیانتری کی بھوجل تو آپ ایک دو ہنٹ پکڑ لیں جیسے کلہ سے کلہ کار اورجہ سانتی دھاریوال سانتی دھاریوال جو ہے ان کو ملا ہے دیکھیں سانتی رکھنی ہے تو سانتی ویوستہ کس سے رہتی ہے کانون سے کانون یعنی ویدھی ویدھی کے بینہ سانتی سمبھو نہیں ہے تو ویدھی منترہ لے ویدھی اور ویدھک کاری پی بھاگ اس کے علاوہ نگریہ وکاس سانتی ہوگی تو نگروں کا وکاس ہوگا اور سوائت ساسن یہ بھی ان کے پاس ہے ویدھی پرامرسی تو سانتی کے لئے کیا چاہیے کانون ویدھی اور وکاس اب ہے ڈاکٹر رگو سرما ان کو ملا ہے چکت سا وے سواستے تو نام یہ دیکھیں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر صاحب ہے تو چکت سا چکت سا چکت سا سی زڑاوہ سواستے اور سواستے کے ساتھ ساتھ آئر وید آئر وید بھی جو ہے اسی میں آ گیا اور بھارتی چکت سا اور سوچنا اور زن سمپرک تو یہ آپ کو منطرہ لیاد ہو گئے ہوں گے اب آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ویبھاگ ماتنے سے پہلے تیرہ ہے کیبینیٹ اور دس راجے منطریے بنائے گئے تھے اور ویبھاگ جو ہیں کل راتری میں ان کا فائنل ہوا کل راتری میں قریب میٹنگ میں تو تیرہ ہے کیبینیٹ اور دس راجے منطری اب ان کے نام تو ہم آگے ویبھاگ کے ساتھ ہی دیکھ لیں گے اور یہ جو ہے سپتگرن سمارو کا جو کاری کرم اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیبینیٹ منطری ایک بار آپ اس پہ نظر ڈالیے پھر ان کے ویبھاگ دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا انمان بھی رہے کون کہاں سے ہیں تو بیٹی کلہ یہ بیکانیر سے ہیں سانتی دھاریوال کوٹا سے ہیں پرسادی لال مینا لال سوٹ دوسا سے ہیں ماسٹر بھولال میگوال سوزانگڑ سے ہیں لال اچند کٹاریا جھوٹوڑا سے ہیں جے پور ڈاکٹر رگو سرما کےکڑی سے ہیں پرمود جین بھائیہ انتہ بارا سے ہیں وشویندر سی ہیں ڈیگ کمہر برتپور سے ہیں حریس چودری بارڈ میر میں بائیتو سے ہیں رمیس مینا سپورٹرا سے اودھائے لال انجنا نیمبا ہیڑا سے پرطاپ سنگھ کھچریباس سیویل لائنز سائد جے پور ہوگا سالح محمد پوکرن سے اب راجی منطری ہے ابھی ہم ان کے پر بار دیکھیں گے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کون کہاں سے ہیں تو گوویند سنگھ ڈوٹاسرا شکشا منطری ان کو دیا گیا ہے لکس منگڑ کے ہیں محمدہ بوپیش شکرائی کی ہے ارزون سنگھ بامنیا بانشوارہ کے باور سنگھ بھاٹی کولائت کے سکھرام ویسنوی سانچور اسوک چاندنا ہینڈولی ٹکارام جولی الور بہولال جاتو ویر برتپور راجی اندر سنگھ یادو کوٹ پوتلی گٹھ بندن دل آر ایل ڈی کے سباسکر برتپور سے تو کون کہاں سے ہے یہ کمپیٹیسن کے درستے سے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ کے سامانے جانکاری کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں بیباغوں کی کس کو کون سا ملا ہے تو چار پانچ منطری تم نے دیکھ لیے تھے پونہ آپ دیکھ لو بیڈی کلہ تو کلہ سے آپ کو یاد ہوگا کلہ کار تو کلہ کار آپ کو یاد آگیا ہوگا کلہ سائی تیسلس کرتی اور کلہ کار کا سواستی اچھا رہتا ہے ارزا ہوتی ہے تو بیڈی کلہ ساہب کو یہ چار بیباغ ملے ہیں اب ہے پرتاپ سنگھ خاصری آواز تو پرتاپ سنگھ جو خاصری آواز ہے تو آپ کے دیان میں رہیں کہ مہارنا پرتاپ جو ہے مہارنا پرتاپ ان کے پاس شینہ بہت اچھی تھی تو شینک کلیان تو مہارنا پرتاپ سے آپ جوڑیں اس نام کو شینک کلیان اور پریوہن چیتک گھوڑاتا پریوہن بھی اچھا تھا سانتی داریوال ہم بات کرے چکے ہیں سانتی کے لئے کیا چاہیے ویدھی اور ویدھی کے سلسے ہی کیا ہوگا وکاس ہوگا نگریہ وکاس سوائت ساسن پھر ہم بات کرتے ہیں رگو سرما کی تو یہ ڈاکٹر رگو سرما ہے تو ڈاکٹر سے زڑے وے چکیچا سواستے آئر وید پارچے چکچا سوچنا اور سمپرک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے ملنا پرسادی لال دیکھیں پرسادی آپ آپ یہاں انہی تھا نیلے اس کو یاد رکھنے کے لئے لنک جوڑے آپ ٹھیک ہے تو ماننے یہ جو منتری صاحب ہے تو پرسادی لال میں جیسے آپ دیکھیں ادیوگ اور راج کی اپکرم تو کوئی بھی ادیوگ دندہ کھولتے ہیں تو اس ورکے پر ساتھ چڑھایا جاتا ہے سبحارم کے روک میں تو آپ ایسے لنک بٹھا کے یاد رکھ لیں ادیوگ اور راج کے اپکرم مانشٹر باونلال یہ سودانگڑ سے ہیں تو مانشٹر ہے مانشٹر نام سے آپ لنک نکھا لیں اور یاد رکھیں ساماجک نیائی ادھکاریتہ آپدہ پربندن یعنی مانشٹر جو ہوتے ہیں ادھیاپک وہ کیا کرتے ہیں سماج میں نیائی کرتے ہیں سبھی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کئی بار ان کے ڈیوٹی جو ہے آپدہ پربندن میں بھی لگا دی جاتی ہے لالچند کٹاریا لالچند کٹاریا صاحب جو ہے ان کو ملا ہے کرشی پسو پالن اور متشے تو کٹاریا سے آپ یاد رکھیں یہاں پہ کٹار سب سے کٹار آپ کو دیانوے ہوتے ہوگی چھوٹی اس ٹائپ کی کٹار ہوتی ہے اور وہ جو ہے ایسے ہی آپ کسان جو ہے وہ ایسا ہنسیا بھی رکھتا ہے وہ فسل کاٹنے کے لئے تو کرشی پسو پالن آپ کٹار سے جوڑیں کرشی پسو پالن اور متشے پرمود جین بھایا تو پرمود جین بھایا جو ہے بھایا سب سے آپ لنک نکالیں اور بھایا گوپالن تو گوپال بھایا یا گوپالن بھائیا گوپالن ایسے آپ یاد رکھیں ویشویندر سنگھ ان کو ملا ہے پری اٹن اور دیویستان بھی بھاگ تو آپ دھیان رکھیں کہ پورے ویشوے میں بھارت کا پری اٹن راجستان کا پری اٹن اور راجستان کے جو دیویستان ہے جو مندیر ہے لوکتیوتہ ہے وہ پرشید ہے تو ویشویندر سنگھ س organise آپ یاد رکھیں پورے ویشوے میں پرشید ہے حریش چودری جی heck چودری صاحب تو آپ یاد رکھیں چودری صاحب کے پاس میں راجسو ہے ہے چودری صاحب کے پاس میں راجش ہوئے ہے آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں رمیش صند مینا جو ہے تو مینا جے کے پاس میں خادے اور ناغرک آپورتی کا کام ہے خادے اور ناغرک آپورتی کا کام ہے ادھے لال آنجنا تو ادھے لال آنجنا جو ہے ان کا کام ہے شہ کاریتا اور اندراغاندی نہر تو دیکھیں شہ کاریتا کا مطلب ہوتا ہے سب مل کر کام کرتے ہیں اور اندراغاندی نہر پریوزنا سے بھی کیا ہے کشانوں کا ڈیزرٹ یہلاقوں کا بہت سارا ان کا کیا ہے ادھے ہوا ہے اتھان ہوا ہے تو آپ ادھے نام سے آپ لنک بٹھائیں کہ شہ کاریتا سے اور اندراغاندی نہر سے سب کا ادھے ہوا ہے تو ادھے لال شالح محمد تو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ مسلم سماسے ہیں تو علف سنکھیک منترالے ان کو دیا گیا ہے اور وقف بورڈ ان کو دیا گیا ہے اور جن ابھیوگ نراخرن ان کو دیا گیا ہے تو یہ ہو گئے اپنے کیبینیٹ منتری اب ہم راجے منترالے کی بات کرتے ہیں راجے منترالے کی بات کریں تو گووین سنگھ ڈوٹا سرا ان کو ملا ہے شکشا بھی بھاگ پراتھمک اور مادیمک تو پراتھمک ایک سے آٹھ اور مادیمک یعنی بارہ تو ککشا ایک سے لے کے بارہ تک ان کو اور یہ سوتنتر پر بار ہے یعنی کی اور کیبینیٹ میں کوئی شکشا منتری الگ سے نہیں ہے سارا پر بار انہی کے پاس ہے تو یہاں جو ہے ان کو کیسے آدھ رکھیں گے آپ نے کہا سنی ہوگی گرو گوویند دونوں کھڑے کا کے لاغو پائی تو وہ گرو گوویند تو گوویند سے آپ یاد رکھ لیں گرو یعنی شکشا بھی بھاگ ان کو دیا گیا ہے سارے جو گرو ہے راجستان کے تو انہی کا جو پرابندن ہے وہ ان کے پاس رہے گا اب ساتھ ساتھ پریٹن اور دیوستان کا راجے منترالے راجے منتری ہے یہ اب آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے کیبینیٹ کی بات کی تھی پریٹن اور دیوستان تو آپ کو یاد آ گیا کیا پورے وشوہ میں پرسید ہے تو وشویندر سنگھ اور راجے منتری کی بات کریں تو گوویند گروہوں کے ساتھ ساتھ پریٹن گرو پریٹن بھی کرتا ہے اور دیوستان کے سامان بھی جو ہے شیشے مانتے ہیں اگر گروہ جو ہے وہ ویدیارتی ہیت میں کام کریں اب ہے اگلے ممتا بھپیش تو یہ نام سے پتا چل رہا ہے ممتا بھپیش جو ہے مہیلا اور ان کو مہیلا اور بالی وکاس بھی بھاگ دیا گیا ہے سوتنتر پر بھاو اور جنہ بھاو ابھی ہوگ نرہ کرن علب سنگ کے معاملے اور کیبینیٹ کی بات کریں علب سنگ کے معاملے تو آپ کو یاد ہوگا سالح محمد صاحب ہے ارجون سنگھ تو ارجون سنگھ جو ہے ان کو بامنیہ جنجاتی چھترے وکاس کا پر بھار ان کو دیا گیا ہے ارجون سنگھ بھاٹی اچھ شکشا بھباغ ہے ان کو یہ یاد رکھیں آپ اچھ شکشا بھباغ جو ہے جو کولیج اچھو کے سن ہے سوتنتر پروار ہے یہ بھاو اور سنگھ بھاٹی کو ملا ہے سکرام وشنوی یہ راجون سنگھ بھاٹی ہے تو ان کو دیکھو وشنوی وشنوی نام سے آپ لینک نکال لے ون ویباغ وشنوی تو جو جاتی ہے وہ پورے بھارت میں پرشد ہے امرتہ دیوی وشنوئی ورکشوں کی رکشہ کے لیے تو ون ویباغ تو ان کو بلکل ان کے اکورڈنگ ہے یہ تو ون ویباغ آپ کو یاد رہ جائے گا اور پریعورن بلکل پہلے پریعورن ویگیا نکزہم بھو جی تو انہی کے سمپردائی سے جڑے ہوئے تو آپ کو ایجی لیے یاد رہ جائے گا ون اور پریعورن سکھ رام وشنوئی اور دیکھیں ون اچھا ہوگا پریعورن اچھا ہوگا سکھ ہوگا سکھ رام اسوک چاندنا اسوک چاندنا جو ہے ان کو ملا ہے یوہا ماملے اور کھیل ویباغ اسوک چاندنا یوہا ماملے اور کھیل ویباغ آپ کو یاد ہوگا سو تنتر پر بار ہے یہ کیونکہ سو تنتر پر بار کا مطلب کھیل بنتری الگش ہے کوئی کیبنیٹ نہیں ہے تو کھیل میں کیا دیا جاتا ہے سونے کا میڈل چاندی کا میڈل چاندنا چاندی کوسل نیوجن اور اب ہے ٹکا رام جولی ٹکا رام تو سرم ویباغ کار کھانا بوئیلرز سہ کاریتا اندرہ گاندی تو سو تنتر پر بار ہے سرم ویباغ کا تو اس کو آپ یاد رکھیں تو سرم منتری سرم ویباغ کا تو آپ یاد رکھیں کہ ٹکا نکال کے تلک نکال کے محنت کرنے کے لیے سرم پریسرم کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تو اس طرح سے ساتھیوں ہم نے منتری منڈل جو ہے ابھی دیکھا اور یہاں جو ہے کچھ اور ابھی رہ گئے ہیں بجنلال جاتو تو بجنلال جاتو جو ہے یہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں یہ دس تھے تو ایک دو تین چار پانچ پانچ ابھی رہے ہیں بجنلال جاتو جو ہے ان کو ملا ہے گریہ رکشہ اور ناغرک شرکشہ سو تنتر پر بار گریہ منتری جو ہے گریہ منترہ لے تیویشیں ام نے ابھی دیکھا گریہ اور بیت اسو گلوت صاحب کے پاس ہیں مگر گریہ رکشہ اور ناغرک شرکشہ ویباغ جو ہے وہ ان کو ملا ہے تو آپ کیسے یاد رکھیں گے بجن کرتے رہیے اور گر کی رکشہ ناغرکوں کی شرکشہ کرتے رہیے بجن کرتے رہیے ناغرکوں کی شرکشہ کرتے رہیے راج اندر سنگھ یادو ان کو ملا ہے آیوجنا ویباغ موٹر گیراج وغیرہ یہ سب ڈوکٹر سبحاس گرگ تو ان کو تو تکنی کی شکشہ ویباغ جو ہے وہ ان کو ملا ہے اور سنسکرت شکشہ ویباغ بھی جو ہے سوطنتر پر بھار ان کو ملا ہے تو اس طرح ایسے جو ہے ساتھیوں یہ اپنے منترالے تھا تو آپ کو یاد آگیا ہوگا ایک بار میں نام بول دیتا ہوں اور ان کے جو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں بیڈی کلا یاد آیا آپ کو بتائیے بیڈی کلا تو کلا سے آپ جوڑیں کلا سنسکرتی اور کلاکار کیا ہے سوست تو سواست سوست ہوتا ہے کلاکار تو اس طرح سے آپ جو ہے یہاں پہ ان کو جوڑ سکتے ہیں اور اگلی بات کریں سانتی دھاریوال کی اور کلاکار کے پاس اُرزا بھی ہوتی ہے تو اُرزا منترالے بھی ہے اب ہیں سانتی دھاریوال تو سانتی کے لیے کیا ضروری ہے ویدھی تو ویدھی منترالے ان کے پاس میں اور سانتی ہوگی تو کیا ہوگا نگروں کا وقاس ہوگا نگریہ وقاس پرسادی لال مینا تو پرسادی آپ کو یاد ہے پرساد کیا چیز کا اُرزا کٹن ہوتا ہے تو چڑھاتے ہیں کوئی اُدھیوگ رندہ کھولا فکٹری کھولی بھگوان کے پرساد چڑھایا تو اُدھیوگ منتری پرسادی لال مینا اس کے بعد میں ماسٹر بہنلال میں ایک وال کی ہم بات کریں تو ماسٹر بہنلال میں میں بھی لگا دی جاتی ہے ٹھیک ہے یاد ہوا آپ کو لالچند کٹاریا تو کٹار سے آپ یاد رکھیں کرشی ٹھیک ہے رگو سرما ڈوکٹر تو چکیچا سواستے آئروید یو جائے گا پرمود جین بھائیہ تو گوپالن خان وشو اندر سنگھ پوری وشو کو پتا ہے پریٹن کا راستان کے ٹھیک ہے دیوستان کا حریش چودری چودری صاحب کے پاس کیا ہے راجسو ہے رمیش مینا رمیش مینا صاحب کے پاس کیا ہے یاد آیا بتائیے تو خدے اور ناغرک آپ پورتی منتری اُدھے لال آنجنا تو اُدھے کیسے ہوگا تو اندرہ گاندی نہر جو ہے ان سے ہوگا سب مل کر کام کریں گے تو ہوگا تو سہہ کاریتا اور یہ ہو گیا پرتاف سنگھ خاصری عباس مانا پرتاف کے پاس کیا تھی شینہ چھی تھی تو شینک کلیان اور پریوہن پریوہن بھی ان کو کرنا پڑتا تھا سالہ محمد علف سنگ کے ایک منترالے ان کے پاس میں ہے تو یاد ہوا آپ کو اب دیکھو یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا گوویند سنگھ یاد آیا کونسا منترالے گروہ گوویند دونوں کھڑے تو یہاں پہ آ جائے گا شکشا بھی باغ مادمک اور پراتمک دونوں آگے ٹھیک ہے اور پریٹن اور دیوستان بھی ان کے پاس میں راج منترالے ہیں ممتہ بوپیس مہیلہ ہے تو مہیلہ اور بالے وکاس بھی باغ ارزون سنگھ بامنیا تو ارزون سنگھ بامنیا جو ہے تو ارزون سنگھ بامنیا کو ان کا وہ الکشی ملاوہ ایک جنزاتی چھتر کے وکاس کا اور بھون سنگھ بھاٹی تو بھون سنگھ جو بھاٹی ہیں ان کو اچھ سکشہ ملی ہوئے یاد رکھنا آپ بھون سنگھ بھاٹی کو لائت کے اور سکھ رام وشنوئی تو وشنوئی یاد آگئے آپ کو ون پریعورن ہوگا تو سکھ ہوگا اسوک چاندنا چاندی سے یاد رکھیں سونا چاندی میڈل کھیل منترالے ٹکا رام جلی ٹکا سے یاد رکھیں ٹکا نکال کے کہاں چل دیئے کیا کرنے کے لیے مہنت سرم کرنے کے لیے بھجن لال جاتھو بھجن کرتے کرتے کیا کریں گے گریہ کی رکشہ کریں گے ناغریکوں کی سرکشہ کریں گے راجندر سنگھ یادو کوٹ پت لے کے ہیں ان کو کون سا منترالے ملا ہے راجندر سنگھ یادو تو یاد آیا کیا راجندر سنگھ یادو تو یادو کو جو ہے ان کو ایک تو بھاسا بھی بھاگ اور ایک آیوزنا بھی بھاگ یہ ملا ہے ان کو اور سبحاس گرگ ہے تو ان کو ملا ہے نام سے ملا ہے تکنی کی تو تکنی کی شکشہ تو اس طرح سے ساتھ راجستان کا جو منتری منڈل ہے وہ میرے خیال سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا دھنے